ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل سنیل سلن آج ہم بات کریں گے منی پلانٹ کی کٹنگ کو لگانے کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے تو یہ میں کٹنگ کہیں سے لایا تھا اس کٹنگ میں سات پتے ہیں اب میں ساتوں پتوں کو الگ الگ گرو کرواؤں گا تو پہلے تو میں سات پتوں کو الگ کرلوں گا مگر جو یہ جڑے دیکھ رہے ہیں نا آپ ان کو نہیں کٹنا کیونکہ منی پلانٹ یہی سے اپنی نئی گروہ شروع کرے گا یہی سے نئی روٹس ڈویلپ ہوں گی تو یہ دیکھئے یہ ہے نا براؤن سی روٹس یہ نئی کٹنی ہمیں یہ دیکھئے اس میں چھوٹی چھوٹی سی دو ہیں تو جو فالتو کی ڈنڈی ایموں میں کٹ دوں گا یہ دیکھئے اس میں چھوٹی چھوٹی سی دو ہیں اسی میں سے منی پلانٹ اپنی گروہ شروع کرے گا ویسے تو منی پلانٹ دھوپ میں اس سے ہی اپنا کھانا بناتا ہے یہی سے خوراک لیتا ہے تو یہ ہمیں نہیں کٹنی اسی میں نئی روٹس ڈویلپ ہوں گی یہ دیکھئے یہ سات میرے پاس پتیاں ہیں یہ ساتوں کی روٹ پانی میں نکل آئے گی تو میں ڈال رہا ہوں ان کو پانی میں ایک ایک کر کے دیام سے ڈالوں گا ان کو دیکھئے دو ہو چکی ہیں یہ ایک ایک کر کے میں ساری اس میں ڈال دوں گا منی پلانٹ کی کٹنگ جب بھی لگانی ہے پہلے پانی میں لگائیے پانی میں یہ بہت اچھی طرح سے گروہ کرتا ہے اس کی روٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے پانی میں جلدی مٹی میں اس کی کٹنگ خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو یہ میں ڈال رہا ہوں یہ اب میں آخری بھی اس میں ڈال دوں گا یہ لیجئے یہ ڈال دی ابھی میں اس کا ڈال دکھاؤں گا تھوڑے دنوں بعد جب اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے لگا دی ہے کٹنگ یہ دیکھیں پورے پندرہ دنوں بعد اس کا ڈال میں نے اس کا پانی بھی نہیں چینج کیا وہ دیکھیں نیچے گرین گرین سا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی روٹنگ سٹارٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں وائٹ وائٹ برام کے اندر سے ہی نکلی ہے سائیڈ میں بھی نکلی ہوئی ہے ابھی میں دیکھوں گا کس کس کی نکلی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی نکل چکی ہے بہت اچھی گروہ تھا ان کی سٹارٹ یہ دیکھیں پتی بھی اس کی نکل آئی ہے یہ ساری آلماس سب کی نکل چکی ہے اس کی بھی یہ دیکھیں وائٹ وائٹ سی یہ تین ہو چکی ہے یہ چوتھی اس کی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو لگ بھگ سبی کی روٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں ایک کٹنگ لایا تھا اور اس سے میں نے سات پودے بنا لیے آپ بھی اسی طرح اس کی روٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ایک پتی بھی نکل چکی ہے چھوٹی سی اس کی گروہت بہت اچھی ہو چکی ہے یہ دیکھیں روٹس کتنی ساری ڈیویلپ ہو گئی ہیں اب میں اس کو ریپورٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ایک میں ہینگنگ باسکٹ لے گیا ہوں اس میں میں ایک ایک کر کے سب ہی منی پلانٹ کی کٹنگ کو لگا دوں گا منی پلانٹ ہینگنگ باسکٹ میں لگا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں دو منی پلانٹ کی کٹنگ کو ہمیشہ شیڈو والے ایریے میں رکھنا چاہیے دھوپ میں اس کی گروہت نہیں ہوتی شیڈو میں یہاں پہ دھوپ دھوپ نہیں آتی وہاں پہ اس کی گروہت بہت اچھی ہوتی ہے تو میں اس کی ساری کٹنگ اب مٹی میں لگا دوں گا کیونکہ اس کی روٹنگ بہت اچھی سٹارٹ ہو چکی اب یہ گروہت کر جائے گا مٹی میں بھی یہ سارے میں ایک ہی میں لگا دوں گا کیونکہ منی پلانٹ گچھے میں لگا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے بہت سندر دیکھتا ہے تو میں دیرے دیرے لگا دوں گا یہ رہی شیم شٹھی ایک ایک کر کے میں ساتھوں کو لگا دوں گا یہ ایک ہی کٹنگ سے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایک ہی کٹنگ پلانٹ گچھے میں لگا دیں تو یہ یہ سارے میں نے لگا دیں ہیں تو یہ اب ہمارا پوٹ بلکل ریڈی ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی دے دوں گا مگر تھوڑا سا ہی دوں گا زیادہ نہیں کیونکہ مٹی میں پہلے ہی تھوڑی گیلی ہے ہمارا مانی پانٹ آپ بھی ایسے جرور ٹرائی کیجئے گھر میں جرور لگا یہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے پرپل ہارٹ کے بھی کچھ کٹنگ سکا دی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یں گوہ ایک گوہ گوہ